دوستو یہ بات تو افنا جانتی ہو کہ آج انڈین فلم انڈرسٹری کے بہترین ایکشن ہیرو میں سے ایک یعنی کہ ودید جاموال کے فلم آئی بی سیبنٹی ون کو سینیما گھروں میں ریلیز کیا جا چکا ہے تو بھائی کیسی ہے یہ فلم کیا ہے اس فلم کی کہانی کیسا ہے اس فلم کا فلم میکنگ یہ ساری جانکاریاں میں آپ کے سامنے رکھنے والا تھا اس فلم کو سینیما گھروں میں جا کر دیکھ کر لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے شہر کے نزدیکی سینیما گھروں تک پہنچ پاتا کہ بھائی مجھے اس بات کی جانکاری مل گئی کہ بھائی اس فلم کے جو مارنگ کے دو شو تھے نا پی جے پی سینیپولیس میں وہ کینسل کر دیے گیا ہیں آرڈینس نہیں ہونے کی وجہ سے اس وقت دو پر کے گیارہ بج رہے ہیں اور میں آپ کو اپنے موبائل کے سکرین پر یہ بات دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس فلم کے تین شو اب مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں پی جے پی سینیپولیس میں اور دو شو آئی لیکس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر میں پی جے پی سینیپولیس کے دو بچ کے پندر منٹ کے شو کے ایڈوانس بکنگ کے سینٹر کو کھولتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات دیکھانا چاہوں گا کہ دیکھئے یہاں پر تین لوگوں کا ایڈوانس بکنگ ہوا ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ بات تو ساف ہو رہی ہے کہ بھائی شاید ہی اس فلم کا دو بچ کے پندر منٹ والا شو جو ہے وہ چل پائے اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے چار بچ کے پندر منٹ والا شو تو بھی یہاں بھی اس فلم کو کیون ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کا ایڈوانس بکنگ ملا ہے یعنی بھی آٹھ لوگوں نے اس فلم کے ایڈوانس بکنگ کی ہے دو بچ کے پندر منٹ کے لیے اس کے بعد اس فلم کا جو دس بجے کا شو ہے پی جے پی سینیپولیس میں یہاں پر اس فلم کو تھوڑا سا ایڈوانس بکنگ ملا ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ بات تو کنفرم ہو رہی ہے کہ بھائی نائٹ والا سو تو اس فلم کا جرور چلے گا اب میری امید ٹکی ہوئی ہے بھائی آئیلیکس کے اوپر کیونکہ بھائی آئیلیکس میں اس فلم کا بارہ بجے کے ایک شو ہے تو بھائی آئیلیکس کے شو کو اگر میں کھولتا ہوں تو یہاں پر میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ بھائی آئیلیکس میں کھول اس فلم کو دو ایڈوانس بکنگ ملا ہے میرے بھائی یعنی بھائی دو لوگوں نے ایڈوانس بکنگ کرائی ہے اس فلم کے لیے کہ وہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینیما گروہ میں جائیں گے لیکن بھائی میں نے تو آئیلیکس میں یہ بات دیکھی ہے کہ بھائی چار کا بھی ایڈوانس بکنگ کر رہا اور اس کو کسی فلم کے لیے ملتا ہے تو بھائی آہوہ آ پر فلم چلتی نہیں ہے تو یہاں پر تو دو ٹکٹ بکے ہیں تو مجھے تو امید نہیں ہے کہ بھائی آہ بارہ بجے کا بھی شو اس کا چل پائے گا اس کے بعد اگر میں بات کر بھی آئیلیکس کے دوسرے شوک کی تو بھائی یہ شو پانچ بجے کا ہے اور بھائی پانچ بجے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ایک بھی سیڈ کے ایڈوانس بکنگ اس فلم کو نہیں مل پائی ہے پانچ بجے کے لیے تو بھائی کیا کہوں میں آپ لوگوں سے ویڈی جانوال بولی وڈ کے ایک بہترین کلاکاروں میں سے ایک ہے جو کہ بھی اپنے دم پر اپنے بہترین ٹیلنٹ کے مادم سے اپنا ایک رتبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بولی وڈ کے مارکٹ میں لیکن بھی ان کی اس فلم کو جس طرح کا سپورٹ پورے انڈیا سے مل رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا کہ بھائی اگر میرے شہر میں اس فلم کا یہ حال ہے تو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے اور بھی کئی سارے سینیما گھروں میں اس فلم کا یہی حال ہوگا یا پھر اگر اچھا ہوگا تو بھی یہ بڑھیں ہم تو پوزیٹیو میں سننا چاہے کہ بھائی چلو میرے شہر میں اس فلم کے دو شو کینسل ہوئے ہیں تیسرا شو بھی مجھے لگتا ہے آئی لیکش ملک کینسل ہی ہونے والا ہے تو دوسرے شہروں میں اس فلم کو اچھا سپورٹ ملنا چاہیے میرے بھائی اگر وہاں پر یہ فلم چلے گی وہاں سے پوزیٹیو ریسپونس اس فلم کو لے کر آئے گا آپ لوگ سامنے تو نو ڈاؤٹ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آڈینس ہماری شہر کی بھی نگلے اس فلم کو دیکھنے گلے سینیما گھروں تک تو بہت نیراشہ ہو رہی ہے میں بارہ بجے کا شو دیکھنے جانے والا ہوں آئی لیکش میں جاؤں گا وہاں پر دیکھتا ہوں اس کا شو چلتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ ونڈو پر لوگ پہنچتے ہیں ونڈو ٹکٹ لیتے ہیں اور ڈائریکٹ سینیما گھروں میں گھنچتے ہیں ایڈوانس بھوکنگ سے ایڈوانس بھوکنگ میں تیس بیس روپے زیادہ لگتے ہیں کیونکہ بھوکمائی شو پر آپ جاؤ گیا اگر ٹکٹ بھوکنگ کراتے ہو تو وہاں پر بیس سے تیس روپے ایکشتر لگتا ہے تو وہ پیسہ بچانے کے لیے نک سیدھا ونڈو ٹکٹ لینے ہی پسند کرتے ہیں اور میں ابھی جہاں تک دیکھتا ہوں کہ اگر کسی فلم کے ایڈوانس بھوکنگ زیادہ نہیں ہے تو میں ونڈو ٹکٹ ہی لیتا ہوں تو ہم امید کریں گے کہ آئیلیکس میں بارہ بجے کا شو اس کا مل جائے مجھے اور اس فلم کو دیکھ کر میں آپ لوگ سامنے اس فلم کا ریویو رکھ سکوں تو بھیا مارننگ کا نو بجے کا جو شو تھا پیجے 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 نے پاولیس والا وہ کینسل ہونے کے وجہ سے میں اس کو نہیں دیکھ پایا اور بارہ بجے کا بھی شو وہاں پر کینسل ہو چکا یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اب امید تکی ہوئی ہے بھیا آئیلیکس گھوپر بھیا آج یہ لوگ اس فلم کو چلا دے سنیما گھروں میں تو میں آپ لوگوں سے بس یہی جانگاری دینے والا تھا کیونکہ بھیا میرے کچھ مطر مجھ سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے اس فلم کو دیکھا کی نہیں آپ اس فلم کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں دیئے ہو کیونکہ بھیا جب بھی میں کوئی فلم دیکھنے کے لیے جاتا ہوں سنیما گھروں میں تو اپنی کمیٹی سنیٹر میں اس کا ایک سکرین شوٹ دیتا ہوں کہ میں اس فلم کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں تو دوستو ابھی تک میں نے آئی بی سیونٹی ون کو نہیں دیکھا ہے کیونکہ بھیا دو شو کینسل ہوں گے بری خبر